آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کور ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ کور افران سے خطاب میں کہا کہ امنوستحکام خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی نو مائکی کارروائیوں کے منصوبہ سازوں اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے رپورٹ دیکھئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کور ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انصداد دہشتگردی کی جاری کوششوں پر بریفنگ دی گئی سپاہ سالار نے واضح کر دیا امنوستحکام خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں آرمی چیف نے کور کے افسران سے خطاب میں کہا کہ نو مائی یوم سیاہ کی کارروائیوں کے تمام منصوبہ سازوں اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے پاک افواج تنصیبات کے تقدس کے خلاف ورزی کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گی جنرل آسم منیر نے انفرمیشن وارفئر اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور کہا کہ دشمن اناثر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے عوام کے تعاون سے ایسی مضمون کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا ہم امن اور استحکام کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے